السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے حضرت نو کا تذکرہ قرآن مجید میں پیالیس جگہ آیا ہے حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بوتوں اور آگ سورج وغیرہ کو پوجھنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنائے اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگتے حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا نے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے ان کے لیے کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی گوارہ نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں کرنے کے بعد دوزک میں جلے تپاک نے حضرت نو علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں بائز کرتے رہے اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہنا مانو وقت تمہارے گناہ بخش دے گا لیکن لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوھ لیے تاکہ حضرت نو علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے حضرت نو علیہ السلام حمد نہ ہارے اور برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگوں اللہ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وقت تم پر آسمان سے بارش برسائے گا کہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باگ پیدا کر دے گا ان میں نہرے پیدا کر دے گا لو دولت دے گا اور بیٹے دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے حالانکہ اس نے آسمان بنائے چاند اور سورج بنائے ان نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا لیکن لوگوں نے اپنے باتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نو علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے باتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند گریب لوگوں نے ہی مانا ہے اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے تم سے کوئی معلو دولت نہیں چاہتا اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال تو تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں تو بہت ناانصاف ہو جائے گا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نو تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا اگر تم سچے ہو تو اس عذاب سے تم ہم سب کو ڈراتے ہو وے لی آؤ حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے آئے گے اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہارے قوم میں جو لوگ ایمان لائے چکے ہیں ان کے علاوہ وہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تم غم نہ کرو ایک کشتی بناو حضرت نو علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے حضرت نو علیہ السلام ان کے مزاق کے جواب میں کہتے کی آج مزاق کر لو کل جب تمہارے پر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بکشنے والا محربان ہے کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی اس وقت حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے خدا کے سوائے کوئی نہیں بچانے والا ہے اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہاں ڈوب گیا پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسنا بند کر دے یہاں تک کی پانی خوشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو ہی زودی پر پھہری حضرت نو علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا واحدہ سچا ہے یعنی حضرت نو کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے واحدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس توفان سے بچا لوں گا پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا تو خدا وندی تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نو تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں اس لیے کہ اللہ کے علم عزلی میں کافر تھا اور یہ بات نو علیہ السلام کے علم میں نہ تھی حضرت نو علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور یہ حکم دیا کہ اے نو ہماری طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ اتر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی امت دنیا میں بس اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے چلے گئے یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانہ شروع کیا تو یہ لوگ خدا وندی تعالیٰ کو بھولنے لگے حضرت نو علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نہ بچا سکے اسی طرح ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے ان کو اپنے بزرگوں کی نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائیں گے مہدینی بھائیوں اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ